بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سردیوں کا خاص طوفہ ہے آپ کو یہ کباب ضرور پسند آئیں گے آج میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل اینڈ چکن کباب بلکل ڈیفرنٹ بنتی ہے اور بلکل سیمپل انگیڈینس جس میں میں یوز کروں گی تو چلیں سب سے پہلے آپ انگیڈینس نوٹ کر لیں یہ میں نے میریم سائز کی گاجہ لے کر اس کو قدو کش کر لیا ہے اور یہ ٹھری ٹیبل سپون مطر ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے ٹھری ٹیبل سپون ہی میں نے بن گو بھی لیا ہے اس کو باریک باریک چوب کر لیا ہے اور میڈیش کی اس کا باریک چوب کر لیا ہے وہ میں نے بن گو بھی لیا ہے ان کو نمک اور کالی میچ ڈال دیارک ووائل کر رہا ہے اور ایک عدد آلو لیا ہے اس کو وائل کر کے اس کو میں نے میش کر لیا ہے اس سے بائنڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اچھلے سٹارٹ کرتی ہوں میں اس کو بنانا میں سب سے پہلے پین میں زیرہ اور آئل ڈال کے فرائے کروں گی ان سب ویجی ٹیبلز کو یہ میں نے پین میں ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے اور اس میں میں نے تھری ٹی بل سپون آئل ڈالا ہے اس کو میں تقریباً دس سے پندہ سیکنڈ زیرہ کو اس میں فرائے کروں گی اور اس کے بعد میں میں تمام ویجی ٹیبلز اس میں ڈال دوں گی زیرہ کو میں نے دس سے پندہ سیکنڈ فرائے کر لیا ہے اب تمام ویجی ٹیبلز میں اس میں ایڈ کر دوں گی ان کو تقریباً دس منٹ اچھے سے آئل میں فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ویجی ٹیبل کو میں نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے میں نے اس میں میش پٹاٹو جو ہے وہ نہیں ڈالے تھے وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی پین میں بٹر ڈالوں گی اور ساتھی ہاپ ٹی سپون لہسن پاورڈر ڈالوں گی اس میں ہاپ ٹی سپون لہسن پاورڈر ڈالوں گی اس کو میں 10 سے 15 سیکنڈ اس میں اچھے سے بٹر میں اس کو بھون لوں گی اب اس میں میں شرڈل چکن ڈال دوں گی کیونکہ ویڈی پرز بھی میں نے شرڈل چکن نہیں ڈالا تھا اس کو اس میں اچھے سے فرائ کروں گی میں یہ اس میں میں سپائسیز ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون چکن پاورڈر 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹی سپون ہی اس میں ڈرڈ پیپر جائے گی چکن اچھے سے فرائ ہو گیا ہے اب اس میں میں 2 ٹی بل سپون میدہ شامل کروں گی اور میدے کو بھی اس میں اچھے سے بھون لوں گی میدہ ڈال کے تکیبن اس کو میں نے 20 سے 30 سکنڈ بھون لیا ہے اب اس میں میں دودھ شامل کر دوں گی ایک کپ اس میں دودھ جائے گا اس کو اب اچھے سے مکس کر دوں گی میں اور ساتھ ہی میں تمام سپائسز اس میں ایڈ کر دوں گی یہ تمام سپائسز اس میں میں اب ایڈ کر دوں گی اور 2 ٹیبل سپون اس میں میں سویا سوس ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون سویا سوس اس کو اچھے سے مکس کروں گی اب میں اور اس میں مائش پٹائٹو بھی ڈال دوں گی اس کو بھی اچھے سے مکس کر دوں گی ən garden Philip ne ڈال دے ہیں کھر لیٹی بیش کو tengoej l whatsoever اُب پھر جو اچھے سی estaban کروں گی اَب میں تکیباً دس مر دو housekeeping مکس ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے یہ بیٹر بلکل یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ جیسے ہی یہ ٹھنڈا اس کو میں کرنے کے لیے رکھوں گی اس کے بعد یہ تھوڑا سا اور سخت ہو جائے گا مسالہ تو میں اس کے پھر کباب بناوں گی یہ دیکھیں یہ میٹریل جو بنایا تھا میں نے اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں سخت ہو گیا ہے اب اس کے اچھے سے کباب بن جائیں گے اب میں ہاتھوں کو آئل سے اچھے سے گریز کر لیتی ہوں ہاتھوں کو میں نے گریز کر لیا ہے آئل سے چمچ کے مدد سے اب ایک ایک چمچ میں یوں لیتی جاؤں گی ہاتھ میں اور ان کے اس طریقے سے کباب بن ناتی جاؤں گی یہ اس طریقے سے سارے کباب میں اس طریقے سے بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے کباب بنا لیے ہیں اب ان کباب کو بنا کے پلاسٹک کنٹینر میں ڈال کر ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں یہ بہت کباب کو زبردست اور ہیلتی کباب بنتے ہیں اب میں ان کو آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں رکھوں گی اور اس کے بعد بھی میں ان کو انڈا لگا کے فرائے کروں گی کباب کو فریز میں رکھے ہو گیا ہے یہ اچھے سے ٹنڈے ہو گئے ہیں اور میں نے یہ انڈا کھینٹ لیا ہے اس میں میں نے چھٹکی بھر نمت اور چھٹکی بھر میں نے کالی مرچے ڈال دی ہیں کباب کو فرائے کروں گی اس طریقے سے انڈا لگا کے میں تمام کباب کو فرائے کروں گی اور میں نے پہلے سے ڈال کے رکھا تھا تبے پہ میں ان کو تبے پہ فرائے کر رہی ہوں ان کو لوٹوں میریم فریم پہ آپ نے فرائے کرنا ہے جیسے ایک سائیڈ ان کے فرائے ہو جائے گی میں ان کے سائیڈ پھلٹ دوں گی کباب کے میں نے سائیڈ پھلٹ دی ہیں ایک سائیڈ سے دیکھیں لائف براؤن ہو گئے ہیں جی تو مزیدار ویجیٹیبل چکن کباب بلکل ریڈی ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں جیلے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبردست روک آئی ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنے ہیں بہت ہی زبردست ٹیسٹ آیا ہے آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دینا ہے یہ بہت ہی ہی ہیلڈی کباب ہے کیونکہ اس میں ویجیٹیبل بھی ہیں اس میں چکن بھی ہیں اس لیے بچوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہیں بہت زیادہ اچھے رہیں گے بچوں کے لیے آپ ان کے سینڈوچز بھی بنا سکتے ہیں ان کے برگر بنا کے دیں بچوں کو بہت ہی ڈیلیشیس کباب ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹس باکس بھی بتانا ہے آپ کو میری کباب کی یہ ریسپی کیسی لگی اور میری چین کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا آپ بلکل نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹنس ضرور دیجئے گا تک کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے میری نیکس چیزوں تک اللہ حافظ موسیقی